موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک اللہ واشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور ہمارا مستقل موضوع ہے نورِ ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس موضوع کے تحت ہم مطالعہ کر رہے ہیں ایک ترتیب سے مسلسل قرآن حکیم کا تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے اور اس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں اسی کوشش اسی خواہش اور اسی دعا کے ساتھ آج آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر سولہ سے ناظرین اکرام آیت نمبر پندرہ اس سے ما قبل آیت نمبر چودہ اور یہ جتنی بھی آیات ہیں گویا آیت نمبر دس سے لے کر آیت نمبر بتیس تک یہ جو سورہ آل عمران کی آیات ہیں ان کو اگر کوئی موضوع دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ کہ اس میں اہل کتاب کو دعوت دین دی گئی ہے ان کو دعوت دی گئی ہے لیکن ان کو دعوت دینے سے پہلے جو حقیقت میں میعار ہے دین کا اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کی جو ترجیحات ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں اور آیت نمبر چودہ اور پندرہ میں انہی ترجیحات کا ذکر ہوا کہ دنیا میں اگرچہ انسان کے لیے بہت ساری چیزیں پرکشش بنائی گئی ہیں لیکن ان پرکشش چیزوں کے ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے بہترین ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور وہ ملے گی کیسے اس کا میرٹ بنیادی کیا ہے اس کی بنیادی کوالیفکیشن کیا ہے وہ کوالیفکیشن یہ ہے کہ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ کہ وہ شخص وہ لوگ جو اپنی زندگی اس ڈسپلن کے تحت گزارتے ہیں کہ میں ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے اور وہی لوگ آخرت میں وہ چیز حاصل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بھی ہے اور جنت بھی ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو دنیا کی نعمتوں سے بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والی بھی ہیں اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نیک بندوں اور خاص طور پر وہ بندے جو متقی ہیں ان کے کچھ صفات بیان فرمائی ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں اس آیت میں بھی اور اس اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان صفات کو دیکھتے ہوئے میں اور آپ ہم سب اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ سکتے ہیں کیا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اس میرٹ پر پورا اترتی ہے اور اگر ایسی ہماری زندگی نہیں ہے تو پھر ہمیں آج فکر کر لینی چاہیے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لینا چاہیے اپنے کردار کو بدل لینا چاہیے اپنے کردار کو اس ہدایت کے نور سے منور کر لینا چاہیے اور اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے وہ کردار کیا ہے اور متقی لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اس کی ایک جھلک آیت نمبر سولہ میں ہے اور دوسری جھلک آیت نمبر سترہ میں ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے گویا ہمیں یہ پوری زندگی کا کارخانہ سمجھ میں آ گیا ہمیں یہ امتحان سمجھ میں آ گیا ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ زیرہ لینا سے حب و شہوات کیوں ہیں یہ لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے یہ مزین کیوں کیا گیا ہے اس کو پرکشش کیوں بنایا گیا ہے یہ دنیا جو حقیقت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ اتنی خوبصورت اور اتنی پرکشش کیوں ہے ربنا اننا آمننا اللہ ہم ایمان لے آئے پوری بات ہمیں پتا چل گیا ہم نے مان لی فغفر لنا ذنوبنا لیکن گناہ تو پھر بھی بہت ہو گئے ہیں غلطیاں اور کوتاہیاں تو بہت ہو گئی ہیں اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے اللہ تو ہمیں معاف کر دے فغفر لنا ذنوبنا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے وقینا عذاب النار اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گویا جو لوگ متقی ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کی نرازگی سے بچتے ہوئے اور اللہ کی نظامندی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی پوری زندگی میں یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم جہنمی نہ ہو جائیں کہیں ہم عذاب سے دوچار نہ ہو جائیں اس لیے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم نے مان لی ہر بات لیکن جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں یا ہوتے رہتے ہیں اللہ تو ہمیں ان گناہوں سے بچا لے اور ان گناہوں سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان کو معاف کر دے ان کو بخش دے ان کو ڈھانپ لے وقینا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے بچا لے کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہے ناظرین کرام اگر کوئی شخص عذاب سے نہیں بچا تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین مراحل ہیں پہلے مرحلے پہ نجات ہے کہ جہنم سے انسان بچ جائے دوسرے مرحلے پر فلا ہے کہ آدمی جنتی ہو جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے اور تیسرے مقام پر فوض ہے کہ انسان کو وہ مقام وہ محل وہ جنت میں جو اس کا مقام متعین کیا گیا ہے وہ اس کو مل جائے اور یہ اس کے اوپر فائز ہو جائے تو نجات فلاح اور فوض یہ ترتیب بنتی ہے اور گویا پہلے نمبر پر وہ اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے پھر فرمایا کہ ان کے اندر کچھ اور صفات ہوتی ہیں یہاں پانچ صفات اور بیان فرمائیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین ابل اصحار سبحان اللہ سبر کرنے والے ہیں سبحان اللہ جو متقی ہوتے ہیں وہ سبر کرنے والے ہوتے ہیں اور سبر کیا ہوتا ہے ناجنے کے نام اس کی لمبی تفصیلات سے قطع نظر سبر کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا اور روکنا کس چیز سے ہے اس کا مرادی معنی ڈٹ جانا سمجھ لیں تو سبر اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے اور روک لینا عمل سے روکنا نہیں ہے بلکہ اس فطری رد عمل سے روک لینا ہے جس جو فطری رد عمل کسی بھی سیچویشن میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور انسان اس کو روک لیتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے یعنی جب بھی انسان کسی بھی اپنے فطری رد عمل کو چاہے وہ خوشی کا رد عمل ہو چاہے وہ غم کا رد عمل ہو چاہے وہ کسی حادثے کا رد عمل ہو چاہے وہ کسی سیچویشن کا رد عمل ہو چاہے وہ کسی ماحول کا رد عمل ہو جب انسان اپنے آپ کو اس سے روک لیتا ہے اس فطری رد عمل کے اظہار سے روک لیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے انسان اس سے روکتا ہے تو اس کا عنام صبر ہے اور صبر کرنا ہے اسی لیے بعض اوقات عمل سے رک جانا صبر ہوتا ہے بعض اوقات عمل کرنا صبر ہوتا ہے اسی لیے اس کا مرادی معنی ڈٹ جانا کرتے ہیں صابرین کا مطلب ہوگا ڈٹ جانے والے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے پر بچے کے فوت ہو جانے پر بین کرنے سے یعنی کوئی بھی شخص کسی کا عزیز فوت ہو جاتا ہے اس پر بین کرنے سے منع فرمایا ایک عورت کو منع کیا وہ بین کر رہی تھی رو رہی تھی چلا رہی تھی کچھ دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرو اس نے رو کے چلا کے اپنے ساری باتیں کرنے کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد جب اس کے سارا گویا کتھارسز ہو گیا تو کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں صبر کرتی ہوں آپ نے مرمایا یہ صبر نہیں ہے السبر عند الصدمة الاولہ پہلا جھٹکا جب لگتا ہے نا اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے صبر اس وقت ہوتا ہے کہ میں اپنے کسی بھی معاملے کو اس طرح خراب نہ کروں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جائے شدید خوشی میں بھی انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدود کو بھول جاتا ہے تو وہاں بھی صبر کرنا یعنی وہ کام نہیں کرنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے کام ہیں اسی طرح شدید غم میں بھی یا پھر shove لڑائی کا وقت ہے مثال کی طور پر سامنے بڑی فوجیں ہیں اور وہاں انسان کے اندر فطری رد عمل یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج بڑی ہے مجھے اس سے ٹکرانے کی بجائے یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے انسان کے دل میں اپنے سے زیادہ تگڑی فوج دیکھ کر یہی رد عمل پیدا ہوتا ہے لہٰذا وہاں رک جانا اور اپنے آپ کو جنگ سے روک لینا صبر نہیں ہے بلکہ وہاں ٹکرا جانا صبر ہے انسان جب وہاں ٹکرا جائے گا تو یہ صبر ہے سابرین کا مطلب ڈٹ جانے والا کہ سوریال عمران کے آخری آیت آپ مطالعہ کرتے رہتے ہیں ناظرین اکرام اے ایمان والو ذاتی معاملات میں بھی ڈٹے رہو جب کبھی کسی کے ساتھ آمنہ سامنا ہو تو وہاں بھی ڈٹ جاؤ اپنے جنگ کی تیاری رکھو یہ ہے اصل میں اور معاملات زندگی اسی بنیاد پر طے کرو کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے گویا صبر کرنا اور ڈٹنا اس بات پر ہے کہ دنیا کی کشش جتنی مرضی زیادہ ہو اور کسی سیچویشن کا تقاضی جتنا مرضی مضبوط ہو انسان اس بات پر ڈٹ جائے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے ہر صورت میں بچنا ہے اور اللہ کی رضا مندی ہر صورت میں حاصل کرنی ہے تو فرمایا یہ جو متقی ہوتے ہیں یہ ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے اس کی ناظرین کے نام بے شمار تفصیلات ہو سکتی ہیں لیکن زندگی کو منور کیا جا سکتا ہے صبر کے ذریعے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہ جو صبر ہے یہ تو روشنی ہے یہ قنوطیت نہیں ہے یہ پیسیمزم نہیں ہے بلکہ یہ آپٹیمزم ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے صبر کرو یعنی کچھ نہ کرو یہ نہیں ہے صبر تو آپٹیمزم ہے ڈٹ جاؤ صبر کا معنی ہے ڈٹ جاؤ کوئی بھی معاملہ ہو اس پر ڈٹ جاؤ جو میشن ہے اس پر ڈٹ جاؤ جو ڈسپلن ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے والا اس پر ڈٹ جاؤ حالات کا تقاضی جو مرضی ہو ماحول کا تقاضی جتنا مرضی ہو بعض وقت ایسے ماحول میں ہماری بچیاں یا ہمارے بچے جو دیکھتے ہیں کہ اردگرد سارا ہی شیطانی محول ہوتا ہے اور کوئی شخص جو اس محول میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے مطابق رکھنا چاہے تو وہ نکو بن جاتا ہے وہ وہاں پہ محسوس کرتا ہے کہ میں شاید یہاں سروائیو نہ کر سکوں اور وہ پھر اس مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے ان کے ساتھ گھل مل جاتا ہے اور اپنے اس ڈسپلن کو چھوڑ بیٹھتا ہے انہی کے لئے فرمایا جا رہا ہے السابرین یہ ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں اکیل آدمی ہو اکیلی خاتون ہو اس کو موڈل ہونا چاہیے پورے معاشرے کے اندر کوئی بھی اس کے مطابق زندگی گزارنے والا نہ ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرٹ اور میار مقرر کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا اگر پورے محول میں کوئی ایک بھی نہیں ہے اور آپ اکیلے ہیں تو آپ پھر بھی ڈٹ جائیں آپ اس پر ڈٹے رہیں گے تو آپ موڈل بنیں گے آپ نمونہ بنیں گے لوگ آپ کو دیکھیں گے ایسے ہی لوگوں کے لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے آپ نے فرمایا تو والی غربہ اسلام جب آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسلام شروع شروع میں آیا تھا تو وہاں مسلمان کسی بھی معاشرے میں کسی بھی مجمع میں کسی بھی محول میں بیٹھتے تھے تو مسلمانوں کو اجنبی سمجھا جاتا تھا یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ معاشرے میں مسلمانوں کو اہل ایمان کو میسفٹ سمجھتے تھے فرمایا وسائعود و غریبہ ایک اور وقت آئے گا آئندہ کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا یوں سمجھ لیجئے کہ آج پھر اسلام اجنبی ہے اور مسلمان بن کے زندگی گزارنا اتنا ہی مشکل ہیں دیکھیں وَاسْصَبْر سبر ڈٹنا السابرین ڈٹنے والے ہوتے ہیں اہل ایمان اللہ اکبر کتنا مشکل ہے ڈٹنا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ مِن وَرَائِكُمْ يَامِ الصَّبْر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اے صحابیو تمہارے بعد ایک ڈٹنے کا دور آنے والا ہے لیکن اس دور میں ڈٹنا ہوگا بہت مشکل فرمایا وَاسْصَبْرُ فِيهِنَّا كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ اس دور میں دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہے آپ اندازہ کیجئے كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ اگر ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ ہو سکتا ہے کوئی ایک لمحہ بھی اس کا چائن کا ہو سکتا ہے جتنا مشکل آگ کیا انگارہ پکڑنا ہاتھ میں ہے اتنا مشکل دین پر ڈٹنا ہوگا اس دور میں یہ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ساتھ خوشخبری فرمائی وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ اجرُ خمسین اس دور میں جو دین پر عمل کرے گا گویا عمل کرنے والا ہی سبر کرنے والا ہے وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ اس میں عمل کرنے والے کے لیے تو اس کا مطلب ہے سبر کرنے سے مراد عمل کرنا ہے جو سبر کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے تو دین پر عمل کرنا یہی ڈٹ جانا ہے یہی سبر کرنا ہے اور دین پر عمل کرنے کے لیے ڈٹنا ایسا ہی کردار مطلوب اور مقصود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ عجر خمسین جو آدمی اس دور میں ڈٹے گا اور دین پر عمل کرے گا اس کو پچاس لوگوں جتنا عجر ملے گا کتنا مشکل محول ہو اتنا زیادہ عجر ہے صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پچاس لوگ کون ہیں اس دور کے پچاس یا ہمارے پچاس خمسین منہ او خمسین منہ یا پچاس صحابہ جتنا عجر ملے گا یا اس دور کے گئے گزرے دور کے پچاس اہلِ ایمان جتنا عجر ملے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفمایا خمسونہ منکم اے صحابہ تمہارے پچاس لوگوں جتنا عجر ملے گا جو اس دور میں دین پر ڈٹے گا اور ایک کام پر عمل کرے گا دین پر عمل کرتا رہے گا سبحان اللہ تو ناظرین کرام یہ تو خوشخبریوں کا دور ہے اب میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بادہ علیہ السلام غریبا یہ بھی خوشخبری کی حدیث ہے کہ اسلام جب آیا تھا تو عجر نبی تھا مسلمان اہلِ ایمان ان کو معاشرے میں مسفٹ سمجھا جاتا تھا وَسَيْعُودُ غَرِيبَا ایک وقت آئے گا پھر لوگ اس کو اسلام کو اہلِ اسلام کو مسلمانوں کو مومنوں کو مسفٹ سمجھیں گے اب دیکھیں اگر ہزار میں پردہ خواتین ہوں اور ان میں ایک خاتون باپردہ ہو تو سارے اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ملکل ایک اجنبی ہے یہ تو اس محول میں فٹ نہیں ہو رہی اس کا کیا تعلق اس محول کے ساتھ ایسے ہی اگر ہزار بے داڑی لوگ ہوں اور ایک داڑی والا ہوں ہزار لوگ جھوٹ بولنے والے ہوں ایک سچ بولنے والا ہوں ہزار لوگ خیانت کرنے والے ہوں ایک دیانتدار ہوں ہزار لوگ جو ہیں وہ سمارٹ بنتے پھرے ہوں اپنے کاروبار میں جھوٹ فریبکاری اور بددیانتی پر مبنی کاروبار کر رہے ہو ایک آدمی جو ہے وہ سچ پر مبنی اور دیانتداری پر مبنی کاروبار کرنا چاہے یعنی آپ جہاں جہاں بھی جائیں گے جس محول میں بھی جائیں گے جس کو بھی میعار بنائیں گے وَسَعِعُدْ وَغْرِبَا اسلام اجنبی ہے اسلام کی اقدار کو کوئی شخص فوکس ہی نہیں کرتا اس پر کوئی توجہ ہی نہیں کرتا یہ کسی کی ترجیح ہی نہیں ہے ترجیحات ہی دنیا کی بدل گئی وَسَعِعُدْ وَغْرِبَا اسلام اجنبی ہو گیا لوگوں کی ترجیحات اور ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَطُوبَ عَلِ الْغُرَبَا ایسے اجنبیوں کے لئے یہی تو خوشخبری ہے یعنی جس شخص کو معاشرے میں مِسْفِٹ سمجھا جائے جو محول کے اندر ڈٹ جاتا یہی ہے السابرین یہ ڈٹنے والے ہیں جو اس محول میں باوجود اس بات کے کہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں پورے محول میں کوئی اور دین پر چلنے والا نہیں ہوتا یہ اجنبی محسوس کیا جا رہے ہوتے ہیں یہ مِسْفِٹ سمجھے جا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ڈٹ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَطُوبَ عَلِ الْغُرَبَا ایسے اجنبیوں کے لئے ہی تو کچھ خبریاں ہیں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا مَنِ الْغُرَبَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یہ غُرَبَا کون ہے ان کی بھی کوئی نشانی بتا دیجئے آپ نے فرمایا الَّذِينَ يُحْيُونَ سُنَّتِ وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهُ کہ وہ لوگ ہیں غُرَبَا اصل میں جو مَنِ الَّذِينَ يُحْيُونَ سُنَّتِ جو میری سنت کو میرے طریقے کو میرے فیشن کو زندہ رکھتے وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهُ اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن یہ ہے دنیا کا فیشن جو مرضی ہو جائے دنیا کے ٹرینڈز جو مرضی ہو جائے دنیا کی ترجیحات جو مرضی ہو جائے ان کی ترجیحات یہ ہوتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو اپنایا جائے اور اسی کو دنیا کے سامنے رکھا جائے اور دنیا کو سمجھایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ یہ ہے یہ لوگ ہیں جو خوشخبریوں کے حامل ہیں تو گویا جو بیسک کوالفکیشن پورا کرنے والے جو اللہ کے بندے جو متقین ہیں جو اس میرٹ کو کوالفائی کرتے ہیں جو میرٹ ضروری ہے جنت حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی زندگی میں اللہ کی نرازگی سے بچتے ہوئے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارنے میں جو میرٹ مطلوب ہے ان لوگوں کی جو خصوصیات ہیں ان میں ایک خصوصیت تو پچھلی آیت میں آ گئی کہ وہ نیکیاں کرتے ہوئے بھی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذابوں سے پناہ مانگتے رہتے ہیں اور ساتھ یہ ہے صابرین ہر طرح کے محول میں وہ دین پر ڈٹے رہتے ہیں والصادقین اور سچ بولنے والے ہیں حالات جو مرضی ہو جائیں دور جتنا مرضی برا آ جائیں لوگ کہتے ہیں یہ دور سچ کا دور نہیں رہا جھوٹ کا دور ہے ٹھیک ہے جھوٹ کا دور ہو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے جو ہیں وہ اپنا سچ چھوڑ کر جھوٹوں کے ساتھ شامل ہو جائیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے بارے میں نشاندہی تو فرمائی کہ لوگ جو ہیں وہ سچے کو جھوٹا کہیں گے جھوٹے کو سچا کہیں گے سب سچ جھوٹ دیانتداری بددیانتی وہ آپس میں گڑھ بڑھ ہو جائے گی خلط ملت ہو جائے گی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی تو فرمائی ہے لیکن ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے جو اصل اہل ایمان ہے وہ اس موقع پر ہی تو دین پر اور سچ پر ڈٹتے اور ڈٹنے والے ہیں وَالصَّادِقِينَ اور سچ بولنے والے ہیں آپ نے قرآن کا یہ فرمان سنا ہوا ہے ناظرین اکرام وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہوں لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے ہم تو جھوٹوں کے ساتھ ہو کے سمجھتے ہیں سچ کو کامیابی ہوگی سچ کا بول بالا ہوگا سچ کا بول بالا سچوں کے ساتھ ہونے کے ساتھ ہوتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے اس دور کی لگتا تو یوں ہی ہے کہ یہ ہمارے ہی دور کی نشاندہ ہی فرمائی جا رہی ہے تو یہ ہمارا دور ہے یہ اس سے بھی بدتر کوئی اور دور آئے گا واللہ عالم اللہ جانتا ہے لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّهَا سَتَعَتِعَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّعَا کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا جو دھوکے کا دور ہوگا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دھوکے کے سال آنے والے لوگوں کے اوپر دھوکے کے سال کیا مطلب ہے دھوکے کے دور کا کیا مطلب ہے فرما ہے دھوکے کا دور ہے وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْقَادِبِ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْقَادِبِ وَيُکَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقِ اس دور میں سچے کو جھوٹا کہا جائے گا جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اللہ اکبر وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّرُ فِيهَا الْأَمِينُ اس دھوکے کے دور میں بددیانت کو دیانت دار سمجھا جائے گا اور دیانت دار کو بددیانت سمجھا جائے گا اندازہ کیجئے وہ دور کتنا برا دور ہوگا گدہ گھوڑا سب برابر مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں سچ اور جھوٹ آپس میں خلط ملت ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آتی يُصَدَّقُ فِيهَا الْقَادِبُ وَيُخَذَّبُ فِيهَا الْصَادِقُ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا ایک دوسرا معنی بھی ہے وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْقَادِبُ لوگ تصدیق کریں گے جھوٹے کی یعنی جھوٹے کو ریکمنٹ کرنے والے بہت ہوں گے اور وَيُصَدَّقُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الْصَادِقُ اور جو سچا ہوگا اس کو ریجیکٹ کرنے والے بہت ہوں گے سچوں کو ریجیکٹ کرنا جھوٹوں کی تصدیق کرنا یہ ایسا دور ہوگا شاید ہم اسی دور میں ہیں اللہ عالم اللہ جانتا ہے سچوں کو ریجیکٹ کرنا اور جھوٹوں کو سیلیکٹ کرنا اور ان کی تصدیق کر دینا وَيُوْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنِ بددیانت پر بھروسہ کرنا یعنی ایک تو یہ ہے بددیانت کو دیانتدار کہنا ایک اس کا معنی ہے بددیانت پر بھروسہ کرنا وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينِ اور جو امانتدار ہوگا اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا اس کو خائن سمجھنا اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا یہ ہے وہ دور شاید اسی دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ایسے دور میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف ادوار کی اور دور فتن کی نشاندہی کی ہے تو سچ بولنا سچ کے زمانے میں تو بہت آسان ہے سچ بولنا جھوٹ کے زمانے میں مشکل ہے تو جو اہلِ تقویٰ ہیں جو بنیادی میعار پورا کرنے والے ہیں جن کو اللہ نے وہ شاندار اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے بارے میں یہ خوشخبری دی ہے کہ وہ کالیفائیڈ ہیں وہ اہلِ تقویٰ ان کی یہ صفات ہیں کہ وہ ڈٹ جانے والے سوابرین اور دوسری صفت دوسری خوبی والسوادقین اور تیسری ہے والقانتین اور وہ فرمبردار ہیں قانت ناظرین کے نام اس شخص کو اور قانت یقلت ہوتا ہے جو آدمی کسی کے سامنے آجزی کے ساتھ کھڑا ہو جائے جیسے کوئی شخص کسی کے حکم کا انتظار کر رہا ہو اور اس طرح سے کوئی شخص اگر بالکل آجزی کے ساتھ حکم کی انتظار میں کھڑا ہو تو وہ قانت ہوتا ہے اور بڑے فرمبردار ہیں وہ تو ہر وقت حکم کیا انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نرازگی سے بچنا ہے اور اللہ کی نظامندی حاصل کرنی ہے گویا ان میں نیکی کرنے کی شدید تڑپ ہوتی ہے اور گناہ سے بچنے کی شدید تڑپ ہوتی ہے تو جو شخص ہر وقت گناہ سے بچنے کے لیے تڑپ رہا ہو اور نیکی حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہو تو اس کو تو جو ہی پتا چلے گا کہ یہ فلان کام گناہ ہے وہ فورا اس کو چھوڑے گا اور فرمبرداری اختیار کرے گا جس کو معلوم ہو جائے کہ فلان کام نیکی ہے وہ فورا اس کو اختیار کرے گا گویا وہ قانتین ہے اور قانتین کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اللہ کے لیے کھڑے ہیں اور اس لیے کھڑے ہیں کہ جو ہی مجھے حکم آئے فورا اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرو مجھے جو ہی پتا چلے کہ فلان کام اللہ کی نرازگی کا ہے تو میں فورا اس کو چھوڑ کر اللہ کی رضا مندی کی طرف آؤں ایسے لوگ جو ہیں وہ قاندین ہیں یہ تیسری صفت بتائی ان متقین کی اور چوتھی صفت یہ ہے والمنفقین سبحان اللہ خرچ کرنے والے ہیں کمانے والے نہیں خرچ کرنے والے کماتا ہے یا نہیں اس کا تعلق نہیں ہے خرچ کرتا ہے کہ نہیں اس کا تعلق ہے اسلام اس کو اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے اور خرچ کرنا میٹر کرتا ہے کوئی آدمی خرچ کتنا کرتا ہے ناظرین کرام ہمارے ہاں کونسپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ ہم کماتے ہیں کمانا ٹھیک ہے وَبْتَغُوا مِنْ فَبُلِ اللَّهِ اللہ کا حکم بھی ہے آپ کمانے کے لیے حلال ذرائع اختیار کریں یہ اللہ کے ہاں بہت مقصود اور مطلوب بھی ہے اور محمود بھی ہے اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ بات ہے کہ کوئی شخص حلال ذرائع سے رزق کمانے کی کوشش کرے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال ذرائع کو اختیار کرتا ہے یہ اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ بات ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص حلال رزق کے لیے ایسے مقام پر کھڑا ہو جو اس کے شایان شان نہیں ہے یعنی وہ سماجی مقام و مرتبہ زیادہ رکھتا ہے لیکن وہ جن ذرائع کو اختیار کر سکتا ہے اپنے سماجی مقام و مرتبے کو سبھالتے ہوئے وہ ذرائع حرام کے ذرائع ہیں لیکن یہ ان حرام کے ذرائع کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے سماجی مقام و مرتبے سے کم تر مرتبے کا کوئی ذریعہ اختیار کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حلال رزق کے لیے اگر کوئی شخص اپنے مقام سے کم تر کسی جگہ پر کھڑا ہے حلال رزق کے لیے تو اس کے لیے اللہ تعالی جنت واجب کر دیتا ہے کیونکہ یہ شخص اپنے سماجی مقام و مرتبے کو نہیں دیکھا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کو دیکھا ہے حرام سے بچنے کے لیے یہ شخص تو گویا جو بھی شخص کمانے کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ بات ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ خود کمائے یا کمائے بغیر اللہ تعالی اس کو عطا فرما دے دونوں صورتوں میں مال تو اللہ کی عطا ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے عطا ہم کرتے ہیں متقین تو بس خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللذین یقیمون الصلاة وممہ رزقناہم ینفقون وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم ان کو عطا کرتے ہیں وممہ رزقناہم عطا ہم کرتے ہیں ینفقون وہ تو خرچ کرتے ہیں تو یہاں بھی وہی بات فرمائی منفقین اور وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں تو جب خرچ کرنے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں جو اہل تقوی ہوتے ہیں ان کی چونکہ مرضی اور خواہش ان کی تمنہ ان کا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی نرازگی سے بچ جاؤں اور اللہ کی نظامندی حاصل کرلوں لہٰذا ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں یہ جو منفقین ہیں ناظرین کے نام یہ جو انفاق ہے خرچ کرنا یہ صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہے ہر چیز کا خرچ کرنا صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کو آپ دوسروں کے فائدے کے لئے استعمال کریں اللہ تعالی نے آپ کو قوت گویائی دی ہے آپ اس کو دوسروں کے فائدے کے لئے استعمال کریں اللہ تعالی نے کوئی جسمانی صلاحیت دی ہے کوئی سکل دی ہے آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں نفع رسانی کا کام کریں یہ خرچ ہے اگر مال دیا ہے تو وہ اس کو خرچ کرے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے ایک وہ یعنی دو لوگ انتہائی قابل رشک ہیں ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور وہ دن رات قرآن کے ساتھ کھڑا ہے دن کو عمل کرتا ہے رات کو پڑھتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے سبحان اللہ تو منفقین خرچ کرتے ہوئے یہ پوری زندگی ان کی خرچ کرنے پر منحصر ہوتی ہے اللہ عطا فرماتا جاتا ہے یہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالبا حسد اسما سے فرمایا تھا انفقی ولا تحسی خرچ کیا کر لیکن گنا نہ کر بغیر گنے خرچ کر دیا کر اس لئے فیحس اللہ علیہ تو گن گن کے خرچ کرے گی تو اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا اگر تو بغیر گنے خرچ کرے گی تو گویا اللہ تعالی بغیر گنے تجھے عطا فرمائے گا تو خرچ اللہ کے دیئے میں سے کرنا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے اللہ کے دیئے میں سے اللہ کی راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے اور اہل ایمان یہی سوچتے ہیں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں وہ وقت بھی لگاتے ہیں وہ صلاحیتیں بھی خرچ کرتے ہیں اور نفع رسانی کا کام کرتے ہیں منفقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دس دس روپے بانٹ رہے ہوتے ہیں بس نہیں ایسا نہیں ہے کہ جہاں جیسی جو ضرورت ہوتی ہے مال کی ضرورت ہے مال خرچ کرتے ہیں جان کی ضرورت ہوتی ہے جان خرچ کرتے ہیں جہاں وقت کی ضرورت ہوتی ہے وقت خرچ کرتے ہیں جہاں اپنی صلاحیتیں لگا کر لوگوں کے لیے نفع رسانی کا کام ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اہلِ تقویہ والمنفقین یہ چوتھی صفت فرمائی کہ وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اور پانچویں صفت اندازہ کیجئے والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین یہ چاروں صفات ایسی شاندار صفات ہیں ان کا تعلق لوگوں کے سامنے جو نظر آنے والا کردار ہے اس کے ساتھ ڈٹ جانے والے معاملہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو صادقین سچ بولنے والے ظاہر ہے معاشرے کے اندر سچ بولیں گے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت سچ بولیں گے ہر معاملے میں سچ بولیں گے اور وہ معاملہ چاہے خرید و فروخت کا ہو چاہے کوئی سماجی معاملات ہو معاشرتی معاملات ہمیشہ سچ بولتے ہیں والقانتین اور ہمیشہ اللہ کی فرمہ برداری کے لیے کھڑے رہتے ہیں یہ بھی ان کے کردار کا حصہ ہے والمنفقین خرچ کرتے رہتے ہیں اس کا تعلق بھی اس کا تعلق بھی معاشرے کے ساتھ ہے اور یہ ایک بات یہ پانچویں ہے سبحان اللہ اس کا تعلق ناظرین کے لیے معاشرے کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے فرمایا والمستغفرین بالاسحار سبحان اللہ اور وہ سہری کے وقت اٹھ کے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں سبحان اللہ یعنی ان کا ظاہری کردار بھی شاندار ہوتا ہے اور باطنی طور پر وہ ایک کام ایسا کرتے ہیں کہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے وہ اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسا وقت ہے ناظرین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کا وقت جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے جب دو تہائی رات گزر جاتی ہے اور ایک تہائی رات باقی رہتی ہے ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے گویا یہ ہمیں احساس دلانے کے لیے ہے قرب کا ویسے تو اللہ ہر وقت قریب ہے اور ہماری شہرک سے بزیادہ قریب ہے ہم دل میں سوچیں تو اس کو پتا چل جاتا ہے ہم کوئی بات زبان سے نہ بھی نکالیں تو اللہ کو پتا چل جاتا ہے اور وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے کیوں نہ جانے الا یعلم کیوں نہ جانے من خلق اس نے پیدا کیا ہے وہ ہر چیز جانتا ہے وہو اللطیف الخبیر اور وہ بڑا ہی باریک مین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے لیکن ہمارے انسانوں کی جو احتیاجات ہیں اور انسانوں کے جو اپنے تصورات ہیں دور اور نزدیکی کے جو انسان کے تصورات کی وجہ سے انسان کے عمل پر جو فرق پڑتا ہے اس کو ملہوز رکھتے ہوئے فرمایا کہ آسمان دنیا پر اللہ کریم نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے ہم اس کی نزول کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے نہ ہم اس کی کوئی تشبیح بیان کر سکتے ہیں کیسے نزول فرماتا ہے نہ ہم اس کی کوئی کیفیت بیان کر سکتے ہیں وہ جیسے بھی وہ نزول فرماتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے گویا بغیر تشبیح کے بلا کیف و تشبیح ہم اس بات کو مانتے ہیں اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نزول فرماتا ہے یہ انسانوں کی احتیاج کو منحوظ رکھتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ نزول فرماتا ہے اس وقت پھر اللہ کے طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں سبحان اللہ منادی کی جا رہی ہوتی ہے رات کے پچھلے پہر کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے میں اس کو عطا کروں کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں سبحان اللہ ناظرین کرام اس وقت اٹھ کے راتوں کو اللہ سے مغفرت مانگنا یہ اللہ والوں کی اہلِ تقوی کی پہچان ہے اور اہلِ تقوی کی صفت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا تتجافا جنوبهم سورہ سجدہ کے اندر تتجافا جنوبهم عن المضاجی یدعونا ربهم خوف وطمعا سبحان اللہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور ان کی پشتیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع ان کی پشتیں بستر پر نہیں لگتیں جو اہل اللہ ہوتے ہیں جو اہلِ تقوی ہوتے ہیں جن کو یہ پورا سسٹم یہ نظام امتحانات سمجھ میں آ جائے یہ زمین و آسمان کا یہ موت اور زندگی کا پورا کارخانہ سمجھ میں آ جائے وہ پھر ان کی پشتیں بستر پر نہیں لگتیں پھر راتوں کو اٹھتے ہیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعونا ربهم وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف وطمعا عذابوں سے ڈرتے ہیں جنت کی امید رکھتے ہیں اللہ اکبر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم عطا فرماتے ہیں ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں گویا یہ جو اہلِ ایمان ہوتے ہیں جو اہلِ تقوی ہوتے ہیں ان کی صفات اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے اس طرح سے فرمبرداری کرنے والے ڈٹنے والے سچ بولنے والے اور پھر راتوں کو اللہ کے سامنے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں ناظرین کے نام دو باتیں یہاں سمجھ لیجئے ایک تو یہ بات کہ یہ جو مستغفری نبی الاسحار ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے استغفار کریں استغفار کرنا ایک قول ہے انسان کا ذاتی عمل ہے انسان اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے بخشتے استغفار کا معنی بخشش طلب کرنا جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ اللہ میں تیری بخشش طلب کرتا ہوں یا ہم کہتے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ تو مجھے میری مغفرت فرما دے اللہ تو میرے گناہ بخش دے یا ہم کہتے ہیں رب اغفر لی اللہ تو میرے گناہ بخش دے اللہ تو مجھے بخش دے یہ استغفار ہے لیکن ناظرین کے نام دوسری چیز ہے توبہ اور توبہ کا تعلق کردار کے ساتھ ہیں کی گئی ہیں ان میں سے پانچ باتوں میں سے چار باتوں کا تعلق توبہ کے ساتھ ہے کہ انسان عملی طور پر واپس آ جائے انسان عملی طور پر کردار پیش کرے اور پانچمی بات کا تعلق استغفار کے ساتھ ہے توبہ بھی ضروری ہے توبہ پورا کردار ہے پوری زندگی کا کردار ہے اور توبہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے توبہ اور استغفار ناظرین کرام یہاں سے یہ بات بھی پتا چلی کہ توبہ اور استغفار صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گناہ کرتے ہیں گناہ کے مرتقب ہوتے ہیں توبہ اور استغفار صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے توبہ اور استغفار اہل ایمان کے لیے اہل تقویٰ کے لیے یہ تو پوری زندگی کا ایک منحج ہے ایک پوری زندگی کا اسلوب ہے کہ اہل ایمان جب کبھی ان کا پاؤں پھسلتا ہے کیونکہ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائن التوابون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جتنا مرزی نیک ہو خطا ہر ایک سے ہو جاتی ہے خطا ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے انسان سے خطا ہو جاتی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ خطا جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تمہارا رویہ کیسا ہے خطا ہو جانے کے بعد تمہارا رویہ کیسا ہے پاؤں فسل گیا سیدھے پگڑنڈی کے اوپر آپ جا رہے ہیں سیدھے رستے کے اوپر جا رہے ہیں آپ کا پاؤں فسلہ کیچڑ میں چلا گیا اب کیچڑ میں جا کے اگر آپ انجوائے کرنا شروع کر دے تو ظاہر ہے آپ کو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی یہ آپ خود بخود سوچ سمجھ کر اپنا پاؤں کیچڑ میں رکھیں کہ چلیں کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے لیے کیچڑ میں پاؤں چلا جائے خیر ہے آپ کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی ظاہر ہے آپ پاؤں پاپس کیسے کھینچیں گے پاؤں واپس کھینچنا توبہ ہے اور پاؤں واپس کھینچ کر اللہ سے زبانی طور پر معافی مانگنا کہ اللہ مجھ سے پاؤں فسل گیا غلطی سے ادھر چلا گیا اللہ تو مجھے معاف کر دے یہ استغفار ہے یہ پوری زندگی کا منحج ہے ناظرین اکرام کیونکہ انسان فطرتاً خطاکار ہے اور جتنا مرضی نیک ہو یہ سیدھے رستے پر چلتے چلتے جب اس کا پاؤں فسلتا ہے یہ پاؤں فسلنا یہ فطری طور پر لازمی ہے کوئی شخص ارادتاً پاؤں رکھے یہ اور بات ہے کوئی شخص غیر ارادی طور پر اس کا پاؤں فسل جائے یہ اور بات ہے جو غیر ارادی طور پر پاؤں فسلتا ہے یہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے یہ ساتھ ہی ساتھ معاف ہوتے رہتے جو انسان ارادی طور پر کرتا ہے یہ بغیر توبہ اور بغیر استغفار کے معاف نہیں ہوتا اب کوئی شخص پوری زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کرنا چاہتا اللہ سے تیع کرتا ہے کہ اللہ میں ایک بھی گناہ نہیں کرنا چاہتا گناہ اس سے بھی سرزد ہو جاتے ہیں اور جو شخص یہ تیع کر لے کہ اللہ میں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا وہ بھی توبہ اور استغفار کرتا رہے گویا توبہ اور استغفار کا تعلق گناہ کے ارتکاب سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ڈسپلن کے ساتھ ہے یہ انہی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں گویا اہلِ تقویٰ کی صفات جو لوگ زندگی میں یہ مشن تیہ کر لیتے ہیں یہ ڈسپلن تیہ کر لیتے ہیں اپنی زندگی کو اسی ڈسپلن کے تحت اسی نظام کے تحت پابند کر لیتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر صورت میں اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے ناظرین اکرام یہ وہ صفات ہیں ان لوگوں کی جو میرٹ پر پورا اترتے ہیں جو میرٹ کے مطابق جو جو ریکوائرمنٹ ہیں آخرت کی اصل نعمتیں جو بہتر بھی ہیں اور ابھیشہ رہنے والے بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا آیت نمبر پندرہ میں قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے امتیوں کو بتا دیجئے کہ دنیا کی ہر نعمت سے بہتر اللہ کے پاس ہے لیکن وہ ہے کن کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی اس بنیاد پر گزارتے ہیں کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور اللہ کی رضا مندی حاصل کر پاؤں تو ان لوگوں کی پھر آگے صفات بیان کی گئی ہیں جس پر آج گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میرٹ پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ڈسپلن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی